السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسانی زندگی کے اندر کئی مرتبہ انسان سے کئی طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں اور جب انسان کو گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو پھر اس شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور حالات آتے ہیں اور پھر اس انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے یا وہ تحجد کی نمازیں پڑھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے لیکن ان نمازوں میں نہ ان کو مزہ آتا ہے، نہ ذکر میں مزہ آتا ہے اور نہ تلاوت میں اس سے لذت محسوس ہوتی ہے وجہ اس کی بنتی ہے کہ اس کا دل کناہوں کی وجہ سے سخت سیاہ ہو جاتا ہے حدیث پاک کا اندر آتا ہے کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے دل اس کا بالکل کالا ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف اور شفاف کر دیتے ہیں تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیسے کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگیں ایسے موقع پر شیطان ہمارے دل میں ایک خلل اور ایک وسوسہ ڈالتا ہے جب ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے فلانا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے مجھ پر آفت یا مسیبت یا مسلسل پریشانیاں آ رہی ہیں اور پھر جب ہمارے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے تو فوراں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اب تو توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے توبہ کر کے کیا کرو گے شیطان ہمیں اللہ سے دور کرتا رہتا ہے اور خلل اور وسوسہ ڈالتا ہے اس لئے ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے صرف دو رکعات نماز صلات و توبہ ہمیں پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں اس غلطی پر شرمندہ ہوں اور میں آپ سے اس گناہ کی بخشش چاہتا ہوں یا بخشش چاہتی ہوں یاد رکھی گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ لا يغفر این الشرق بھی ویغفر ما دون ذلك لمن یشا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے انسان کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کے درمیان حصے کو پرک کر دیا جائے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر انسان کے گناہ کیوں نہ ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرو اور توبہ کیسی توبہ نصوحہ یعنی ایسی توبہ جو خالص ہو کہ ایسی توبہ کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو ہمیں شرمندگی ہو کہ میں نے جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے اور یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے اسی عمل اور اسی گناہ کی وجہ سے مجھ پر مسلسل اللہ کی طرف سے آفت پریشانیاں اور حالات آ رہے ہیں تو اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس کرنا اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے پکی سچی توبہ کرنا ایسا نہیں کہ بس میں نے سرسری طور پر استغفراللہ پڑھ لیا یا سرسری طور پر اللہ سے کہہ دیا کہ لیکن دل میں خیال کچھ اور ہے دل میں بات کچھ اور ہے بلکہ اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھنا اور دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے یا بندہ خود ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے میں اپنے اللہ سے اس گناہ کی معافی مانتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں یہ پختہ ارادہ اور عظم مصمم کرنا کہ میں آئندہ سے اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا میں آئندہ سے اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا اور اگر بعد میں وہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو فوراں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لی جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے تو در اکات نماز صلات الحاجہ پڑھ کر کے اور پھر اللہ سے توبہ کرنا یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا ورنہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے انسان پر آفتیں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں نہ اسے نماز میں مزہ آتا ہے نہ اسے تلاوت میں مزہ آتا ہے نہ اسے تحجد میں مزہ آتا ہے نہ اسے قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آتا ہے نہ اس کو اپنی زندگی جینے میں مزہ آتا ہے اس کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے اس کے دل پر دماغ پر ایک بوجھ بنا ہوا رہتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور میں نے اس تعلق سے کہ دس بڑے گناہ اور ایک اور ویڈیو چھے بڑے گناہ کہ جو سب سے خطرناک گناہ ہے اس تعلق سے میں نے دو ویڈیو بنائی ہیں ان دونوں ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان دونوں ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کہ کون کون سے گناہ ہے جو ہم سے ہو جاتے ہیں اور اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ آپ کو اپنے گناہوں کی توبہ کیسے کرنا ہے تین شرائط ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس کرنا اور اس گناہ کی پکی سچی توبہ کرنا اور آئندہ سے اس گناہ کے نہ کرنے کا اپنے دل میں ایک پختہ ارادہ کر لینا اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھیرانا اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا اور اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اگر کوئی شخص اس گناہ کو کرتا ہے یعنی اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے تو وہ سب سے بڑا گناہگار ہے اور اللہ اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اس گناہ سے باز نہ آ جائے یعنی اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا جب تک یہ اپنے دل سے اور اپنے زبان سے اور اپنے خیال سے نہ نکال دے تب تک اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا یعنی صرف اللہ کو اکیلا ایک اور اللہ کو سب سے بڑا ماننا اور اللہ کو اپنا خدا تسلیم کرنا اور اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی دینے والا اور مدد کرنے والا ہے اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے جب تک وہ اپنے عقیدے پر مضبوط نہیں ہوگا اور جب تک یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ